ایک انہوں نے کہا کہ اولیاء کی شفاعت قرآن سے ثابت کرنے دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ہر چیز کا قرآن سے ثبوت مانگنا یہ وہی کرے گا جس کو دین نہ آتا ہو یہ بالکل اچھی آسان سی بات آپ کے بتا رہا ہوں کیونکہ وہ جاہل آدمی ہوگا جو کہا گا یہ قرآن سے ثابت کر ہر چیز قرآن سے ثابت کر کے بتاؤ کیونکہ ہر چیز قرآن میں نہیں ہے قرآن میں تو آپ کا ذکر بھی نہیں ہے میرا ذکر بھی نہیں ہے کہاں ہیں بتاؤ اگر نہیں ہے تو اس کا ذکر میں ہوئی نہیں تو جس کا ذکر نہ ہو وہ قرآن میں نہیں ہوتا قرآن میں ثابت کر کے بتائیں کہ کتہ کھانا منائے قرآن میں ثابت کر کے دکھائیں تو ہر چیز قرآن میں نہیں ہوتی قرآن میں اجمالی بیانات ضرور ہیں تفصیل نہیں ہیں اس کی تفصیل آتی ہے حدیثوں میں پھر حدیث میں بھی ساری تفصیل نہیں ہیں پھر کچھ آتی ہے جو باقی رہ جاتی ہے وہ علماء کے ذمہ ہوتی ہے علماء نے بہت کام کیا فقعی حوالے کے اعتبار سے بھی اور تفسیر و تشریح کے اعتبار سے بھی تب کہیں جا کے دین مکمل طور پر نکھر کر ہمارے سامنے آتا ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف قرآن و حدیث کے ساتھ رہو اور قرآن و حدیث سے استضلال کرو جو یہ دعویٰ کریں اس کو میرے سامنے لائیں میں اس سے چار کوئسن کرتا ہوں کہ پورے قرآن پورے حدیث سے نکال کے بتا دو نہیں نکال سکتے کیونکہ ہر چیز قرآن و حدیث میں نہیں ہے اور اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب سرکار نے حاکم بنا کر بھیجنا چاہا تو آپ نے پوچھا کہ اے معاز آپ کس چیز سے فیصلہ کریں گے عرصی صلی اللہ میں کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا سرکار نے فرمایا فَإِلَّمْ تَجِدْ اگر آپ قرآن میں نہ پائیں تو عرصی میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروں گا یعنی آپ کی حدیثوں سے پھر سرکار نے فرمایا اگر حدیثوں میں بھی نہ پائیں تو عرص کی پھر میں اپنے رائے سے اجتہات کروں گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور دعا دی کہ اللہ تعالی الحمدللہ فرمائی اور کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے رسول کے قاسد کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائی جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہیں اس لیے بچے نہ بنیں بھولے نہ بنیں بےوقوف نہ بنیں بہت سے لوگ اس طرح بےوقوف بناتے ہیں قرآن و حدیث میں جب سب کچھ موجود ہے ہم کیوں جائیں درودر بات تو ٹھیک ہے پہلی بات ہے کہ سب کچھ موجود ہے یا نہیں یہ ہے نا کوئسن اچھا اب آپ اگر یوں کہیں کہ سب کچھ موجود نہیں تو یہ ناقص رہ گیا ایسا نہیں ہے قرآن میں اجمالی بیان تھا حدیث کو شرح کیلئے رکھا پھر حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے امور کو اس لیے ذکر نے فرمایا کہ حکمت بالغہ اس میں یہ ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت یہی ہے کہ پھر اس امت کے علماء محنت کریں ان کے درجے بلند ہوں لوگوں کو آسانیہ ملیں لوگوں کی نگاہوں میں ان کا وقار قائم ہوں ان کے قریب آئیں اور یہ علماء پھر اللہ اس کے رسول سے ملائیں تو اس لیے یہ جو بھی دعویٰ کرنے والا ہو کہ سب کچھ قرآن میں ہے یا کہے کہ سب کچھ قرآن یا حدیث میں ہے اور ہمیں کسی تیسری چیز کی ضرورت نہیں ہے وہ شخص بالکل بےوقوف قسم کا ہوگا اور وہ غلط کہتا ہے اس کو مزاج شرعی پتہ ہی نہیں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے لیکن معاملہ سود ہم پر واضح نہ ہو سکا وجہ سے یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ سود قیامت تک مختلف شکلوں میں آتا رہے گا اس کی صورتیں بنتی رہیں گی تو وہ سیکڑوں صورتیں ایک ہی وقت میں صحابہ کے سامنے کیسے بیان ہو سکتے تھیں جبکہ بعض معاملات ابھی تھینی سرکار کے دور میں وہ بعد میں پیدا ہونے والے تھے تو ایک ہی جمالی بیان تو سرکار نے کر دیا اور تفصیل کے لیے علماء اب موجود ہیں وہ اپنے اصول بناتے ہیں قرآن حدیث سے نتیجہ اخذ کرتے ہیں اور پھر یہ تو اس لیے اولیاء کی شفاعت اگر آپ کہیں یہ قرآن سے ثابت کر کے بتائیں ایسا نہیں ہے حدیثوں کے اندر موجود ہے قرآن میں نبی کریم اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفاعت کے اذن کے بارے میں ضرور موجود ہے تفصیل حدیثوں کے اندر موجود ہوتی ہے